تمام موزی ناظرین کو خوش شام دیر ناظرین آج ہم بات کریں گے باربا ڈوس کے بارے میں باربا ڈوس مشرقی قریبین میں واقع ہے ایک چھوٹا جزیرہ ملک جو اپنے شاندہ سائلوں متحرک سکافت اور برپور طریقے لئے جانا جاتا ہے تقریباً دوڑاک ستاسیز آر افرادی کی عبادی کے ساتھ یہ دنیا کے سب سے زیادہ جان عباد موالک میں اسے ایک ہے داروالحکومت کا شہر برج ٹاؤن یونیسکو کے عالمی سکافتی ویلسہ اور جزیرہ کے اقتصادی سکافتی مرکز کے دو پر کام کرتا ہے باربا ٹوس ایک اشک بندی آبی اوہا کا حامل ہے جس میں سال بر گرمت درجہ رہتا ہے یہ سورج ریت اور سمندر کی تلاش میں آنے والے سیاہوں کے لئے ایک مقبول مقام بناتا ہے اس کا نو بادیاتی ماضی اس کی فن تمیر اور ربائیات میں جلگتا ہے اس کی رغبت میں گرائی کا اضافہ کرتا ہے جبکہ اس کی دوستانہ مقامی اور مطنوع کھانا اسے پوری دنیا سے آنے والے مسافروں کے لئے خوش آئند اور ناقابل فراموش منزل بنا دیتا ہے باربا ٹوس ایک قریبن جزیرے کے قوم جو لیز انٹی لیز میں واقع ہے اپنے شاندار جیوگرافیا اور مطنوع مناظر کے لئے جانا جاتا ہے ملک پارشوں میں تقسیم ہیں بڑی ٹون داروں کے امت اور سب سے بڑا شہر دیگر بڑے شہروں میں سپائٹر سٹون اور اسٹینز شامل ہیں باربا ٹوس متدد قابل ذکر جگرافی ایک خصوصیات کا حامل ہے اس کے مشرقی سائل کے ساتھ سا ناموار چٹانے بیر اکینوس کے اور سکون فیروزی پانیوں سے متسادی میں ہیں یہ جزیرہ خوبصورت سائلوں جیسے کرین بیچ اور ہاتھ شیبہ بیچ سے ڈکا ہوا ہے جو اپنی قدیم ریت و صرف کے پہترین حالات کے لئے مشہور ہے اندرونے ملک آپ کو گھونتی ہوئی پہاڑیوں اور سرسرد اشک بندی یا خودوں کا پتا چلے گا جو چونے کے پتھر کے گاروں جیسے ریسن کی گار سیاہوں کے لئے ایک مشہور مقام ہے ناظرین بار بار ڈوز کی آب و آشک بندی ہے سال وقت گرم درجہ رارہ کے ساتھ جزیرہ دسمبر سے مئی تا خوشک موسم اور جون سے نومبر تک گلے موسم کا تجربہ کرتا ہے جو قریبین کی تجارتی ہواں سے متاثر ہوتا ہے موسم سرما کے مہینوں میں اوہ درجہ رارہ تقریبا 75 ڈگری فیرر ہیڈ سے لے کر گرمیوں میں 29 ڈگری تک ہوتا ہے جو اسے سار بر سورج کے مطلعشوں کے لئے منصالی منزل بناتا ہے تاہم ظاہری ان کو گلے موسم کے دوران سمندری طفانات کے امکان سے اگاہ ہونا چاہیے اصل میں مقامی لوگ آباد تھے جزیرہ کو بعد میں ستریں صدی میں گریزوں نے نو بادیاتی بننایا برطانوی نو بادیاتی اکملانوں کی ملاس نے بار بار ڈوز پر دیر پاس ارچھوڑا جو اس کی زبان قانونی نظام اور ثقافتی روایات سے ظاہر ہوتا ہے بار بار ڈوز کی طریقے میں سب سے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک گرنے کی کاش کا تارف اور غلام افریقیوں کے ذریعے کام کروانے والے بڑے بغاد کا قیام تھا غلامی کے ناززاری مانا نظام نے اٹھانہ سو چونتیس میں زادی تاک سبیوں تک جزیرہ کے سماجی رماشی دانچے کو تشکیل دیا آج بار بار ڈوز اب نے ثقافتی برسے کو مختلف روایات رسوم و رواج اور تہواروں کے ذریعے بناتا ہے کراپ آور ماضی میں گرنے کی کٹائے کی تقریبات میں جڑوں کے ساتھ موسم گرمہ کا تیوار جزیرہ کے سب سے مشہور واقعات میں سے ایک ہے اس میں رنگین پریڈ کلپسو موسیقی رقص اور روایتی کھانے شامل ہیں دیگر ثقافتی جلکیوں میں کہانی سنانے کا افہان شامل ہے جسے کہانی سنانے کے نام سے جانا جاتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے لوگ داستانوں اور طریقوں میں حفوظ رکھتا ہے متحرک موسیقی کا منظر افریقی یورپی اور مقامی قریبین تالوں سے متاسق باربیڈین ثقافت کا ایک اور لازمی حصہ ہے جس میں کلپسو سوکا اور ریگلے جیسے انواہ مقبول ہیں کلیدی تاریخی نشانات اور سائٹسر جیسی ریہ پر موجود ہیں جو اس کی متنو تاریخ کو ظاہر کرتے ہیں تاریخی برج ٹرن اور اس کے گریجن کو بارباڈوز کے نو وادیاتی ماضی میں بارباڈوز میں جارج واشنگٹن ہاؤس بھی قابل ذکر ہے کیونکہ یہ ریاستے بھائی متحدہ سے باہر وائد کر رہا ہے جہاں پہلے امریکی صدر نے قیام کیا تھا جزیرے کی خوبصورتی اور تاریخی دلکشی دنیا بر سے آنے والوں کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے جو قریبین کی ترتیب میں تاریخ ثقافت اور ارام کا ایک انوکھا امتظار پیش کرتی ہے بارباڈوز پرکشی قریبین جزیرہ سیاؤں کے پرکشی مقامات کی قصر کا حامل ہے جس میں شاندہ قدرتی جائے بار سے لے کر بھائی پور تاریخی مقامات اور متحرک ثقافتی تجربہ شامل ہیں مشہور سیاؤں کی مقامات کے متلاشی فرات کے لیے جزیرہ ریسن کی غار پیش کرتا ہے جو ایک کرسٹرلائٹ چونہ پتھر کا غار ہے جو حیرت انگیز اسٹرالک ٹائلز اور اسٹرالگمائٹ سے بڑھا ہوا ہے درین اصنا تاریخی برج ٹرن اور اسکا گریزن یونسکو کا عالم سکافتی ویڈس ہے جس میں نوہ بادیاتی فن تعمیر اور بارباڈوز میوزیوم اور تاریخی سی سائٹی جیسے دلکر شجائبات شامل ہیں درلے سے باہر جانے والے ایڈوینچر کی ناموار خوبصورتی کو تلاش کر سکتے ہیں جہاں ڈرامائی پتھر کی شکلیں بہکر بہرے اوکیانیوز کی لاہروں سے ٹکرا کر سوفنگ اور فوٹوگرافی کے دلکر نظارہ پیش کرتی ہیں جزیرے کی شمالی سیڑے پر واقع ہے اینیمر فلاور کیو سائلی پٹی کے خوبصورت نظاروں میں سے لطف اندوز ہوتی ہے سندری گار اور کردتی چٹانوں کے تلابوں کو تلاش کرنے کے ایک نوکھا مکافر آہم کرتی ہے بارباڈوز جزیرے کی متحرک سکافر سے منفرس سرگرمیوں اور تجربات کی ایک رینج بھی پیش کرتی ہے زائرین کراپ اور جیسے جاندار تہواروں میں کلیپسو اور سوکا میوزی کی تال کی درکنوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو جزیرے کا سب سے رنگین اور پڑ جوش جشن ہیں اوسترنیز فرش فرائے کھانا پکانے کی شفکین افراد کے لیے بہت ضروری ہے جہاں تازہ سمندری غزہ گریل پر جل ملاتی ہے جبکہ مقامی لوگ اور زائرین ایک جاندار محول میں گلو مل جاتے ہیں چاہے جزیرے کی مشہور نشانات کو تلاش کرنا ہو یا پیسے ہوئے راستے سے نکلنا ہو باربا ڈوس اپنے قدرتی خوبصورتی حسن اور متحرک ثقافت زائرین کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے ناظرین باربا ڈوس اپنی برپور تاریخ اور متنوس ثقافتی اثرات سے جڑے ایک متحرک پاک منظر کا حامل ہے بیوائیتی پکوان جیسے کوکو اور فلائنگ فش افلیکی اور برطانوی ذائقوں کے انتزاز کی نمائندگی کرتے ہیں اس میں جزیرے کے مشہور فلائنگ فش کے ساتھ مکعی اور بندی کا چورہ بنایا گیا ہے ایک اور مقامی پسند دیندہ پڈیگ آسوس ہے چار والے سورک کے گوشت کی ایک ٹیش جیسے میٹھے حالو کی کھیر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے باربا ڈوس میں سٹریٹ فوڈ ایک خاص بات ہے سرک کے کنارے سٹارٹ پر فش کیک جیسے لزیز کھانے پیش کیا جاتے ہیں ذائقہ دار مچھلی اور آٹے سے بنا ہوا ذائقہ دار کاٹنا گہرے فائش سے کمال تک روٹی بھی مقبول ہے کھانے کی منڈیوں کی تلاش ظاہرین کے لئے ضروری ہے اور سٹیسن فش مارکٹ ایک کلچر میں چانے والا مرکز ہے جہاں آپ تازہ سمندری گزار جیسے ماہی گیری اور لابسٹر کا نمونہ لے سکتے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے گل کیا جاتا ہے بلٹر میں سسا ابزار ایک اور ہارٹ سپورٹ ہے جو پھولوں سبزی اور مسالوں کی رنگین سا پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو عالی درجے کے کھانے کے تجربے کے خواہ ہیں باربارٹ اس میں بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے کلیف ریسٹورنٹ شاندار سمندری نظارے اور ایک مینو پیش کرتا ہے جس میں بین الکوامی ذائقہ کے ساتھ جدید قریبین کھانوں کی خاصیت ہے چاہے آپ سٹریٹ فوٹ کی لذتوں میں شان لوگ یا کھانے کی امدہ تجربات سے لفت اندوزوں باربارٹ اسے ایک پاک ایڈوینچر پیش کرتا ہے جو اپنے منفرد ثقافتی ورسے اور قدرتی فضل کا جشن مناتا ہے باربارٹ اس قریبین میں چھوٹا جنزیرہ ملک بادیادی اور نصری تنوں کی ایک برپور ٹپسٹری کا عامل ہے بادی کی اکثریت افراد باربیڈین کے طور پر شنات کرتی ہے افریقی نظر جنزیرے کے ثقافتی ورسے کے ایک اہم حصہ بناتا ہے جو اورپی ایشیای اور مخلوط نسل کے باربارٹیزین کی بڑی کمیونٹیز بھی ہیں جو ملک کی نو بادیادی طریق و مطنوع امیگریشن کے نمونوں کی اقاسی کرتی ہیں باربارٹ اس میں دوز مرا کی زندگی آبو بار اور رامدے جزیرے کے محول سے متاثر ہے زندگی کی رفتار عام طور پر رامدے ہوتی ہے جس میں خاندر برادی اور جزیرے کے قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے پر زور دیا جاتا ہے انگریزی باربارڈوز کی سرکاری زبان ہے جو ظاہرین کے لئے مواصلات کو نسبتاً آسان مناتی ہے تاہم آپ کو بجن انگلیش کا سامنا ہو سکتا ہے جو ایک منفریک بوری ہے جس میں افریقی زبان برطانوی انگریزی اور مغربی افریقی کریول کے اثرات ہیں باربیڈیاں کے ساتھ باجی کرتے ہوئے احترام اور شائصہ ہونا ضروری ہے باربیڈیاں اپنی دوستوں میں فمان واضی کے لئے جانے جاتے ہیں اس لئے باجی کریں اور سفارشاہ تبل کرنے میں ہچکچاڑ محسوس نہ کریں باربارڈوز کی معیشہ نسبتاً اس ساکر میں جس کا بنیادی رکن سیاست ہے جزیرے کی کونک صورت سائلوں پر تو ایش ریزورٹس اور ایک برپورس کافتی ورسے کی حاملہ جو دنیا برسے آنے والوں کو راگی کر دیا ہے نقل و حمل کے لحاظ سے باربارڈوز جزیرے کے اردگرد حاصل کرنے کے لئے خیق تیارہ پیش کرتا ہے پبلک ٹرانزیٹ بنیادی طور پر بسوں کی شکل میں سانی سے دسیاب اور نسبتاً سستا ہے گومنے پھرنے کے لئے ٹیکسیاں بھی ایک مقبول انتخاب ہیں باربارڈوز میں ریائش کے اختیارات لگجری ہوتروں اور ڈیزورٹس سے لے کر بجٹ کے مواقف ہوسٹرز اور گیسٹ ہوسٹیز تک ہیں باربارڈوز سے دنیا برنے میں آنے والوں کا پرتقبہ استقبال کیا جاتا ہے مسافروں کو یاد رکھنا چاہے کہ ویزا کے ضروریہ قومیاں کے لحاظیں مختلف ہوتی ہیں عام طور پر بہت سے ممالک شاعری بغیر ویزا کے مختصر قیام کے لئے باربارڈوز میں داخل ہو سکتے ہیں تاہم سفر سے پہلے اپنی خوبیت کے لئے مخصوص تقاضی کو چیک کرنا ضروری ہے ناظرین باربارڈوز میں سمال ہونے ماری کرنسی باربیڈین ڈالر ہے جو ایک مقرر شرعہ پر امریکی ڈالر سے منسلک ہے امریکی ڈالر بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے لیکن چھوٹی خریداروں اور لیند ان کے لئے کچھ مقامی کرنسی ساتھ رکنا ضروری ہے بینکی کی سہولیہ پوری جزیرے میں سانی سے دستیاب ہیں ایٹی ایمز کے ساتھ شہری علاقوں میں وسیع پیمانے پر قابل رسائی ہے سیہوتری فاظر کے لئے حاصل باربارڈوز سے نسبتاً عالی میار کو برقرار رکھتا ہے داخلے کے لئے کسی مخصوص ویکسینیشن کی ضرور نہیں ہے لیکن یہ یقینی بنانا میشہ دانش بندی کی بات ہے کہ سفر سے پہلے معمول کی ویکسینیشن اپ ٹو ڈیٹ ہو مسافروں کو کسی بھی غیر متوقع طبیع خراجاج یا انگامی صورتحات کو پورا کرنے کے لئے ٹرائیولن ایشورنس پر بھی گور کرنا چاہیے